آج یکم ماہ سفر بدھ کا دن اللہ تبارک و تعالی کے صرف دو نام اس طرح پڑھ لو انشاءاللہ آپ کوئی ہر دعا قبول ہوگی آج آپ کی تقدیر بدل جائے گی جو ساری عمر مانگ مانگ کر تھک گئے نہ مل سکا آج اس عمل کی برکت سے مل جائے گا میرے بھائیوں میری بہنوں آج اس عمل کو آپ ہر گل نہ چھوڑیں صرف دو نام کس طرح پڑھنے ہیں اور کس وقت پڑھنے ہیں آپ کو پورا طریقہ بتایا جائے گا انشاءاللہ جب آپ کریں گے تب آپ یقین نہیں کریں گے آپ اس عمل کو کرنے کے بعد مجھے دعائیں دیں گے آپ نے پورے یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھ کر اس عمل کو کرنا شروع کر دی قرآن مجید میں آیت ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ انہیں ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا میرے بھائیوں میری بہنوں آج یہ چھوٹا سا عمل چند سیکنڈ کا عمل آپ کی زندگی بدل دے گا آپ کی تقدیر بدل جائے گی آپ کا نصیب چمک جائے گا جو سہر عمر نہ مل سکا آج اس عمل کی برکت سے مل جائے گا آج اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیں اور یہ عمل خود بھی کریں دوسرے بہن بھائیوں تک لازمی شیئر کریں تک کہ ان کا بھی فیدہ ہو جائے میرے بھائیوں میرے بھائیوں آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے یہ دو خوبصورت صفاتی نام یا ارحم الراحمی کس طرح پڑھنے ہیں میں آپ کو پورا طریقہ بتاؤں گا آپ نے اس عمل کو عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے اور اس عمل کے لیے دو شرائط ہیں پہلے آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے پانچ وقت نماز کی پابندی کرنی ہے نماز ایک اہم فریضہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو پانچ وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ پاک اسے پانچ انام عطا فرماتے ہیں پہلا انام دنیا میں ہی عطا کر دیتے ہیں جس میں ساری زندگی رزق کی تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے اللہ پاک قبر کے عذاب سے محفوظ کر لیتے ہیں اللہ پاک پل سراغ سے بجلی کی طرح گزار دیں گے اور بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے اور اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا میرے بھائیوں اور میرے بہنوں نماز کی آپ نے پابندی کرنی ہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ نے پورے دھیان کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے اور آپ نے اس عمل کو سجدے کی حالت میں کرنا ہے سجدے کی حالت میں ایک تصویح آپ نے پڑھنی ہے وہ کس وقت پڑھنی ہے میں آپ کو پورا طریقہ بتاؤں گا آپ نے دھیان سے ویڈیو کو دیکھنا ہے انشاءاللہ اتنا قیمتی عمل ہے کہ آپ کرنے کے بعد خود مشاہدہ کریں گے بڑا ہی کمال عمل ہے جو دعا مانگو گے پوری ہوگی دنیا کے جتنے بھی بڑے سے بڑے مسئلے بڑی سے بڑی پریشانیاں جو بھی بڑے سے بڑے مسائل ہوں آج اس عمل کی ورکت سے آپ کے حل ہو جائیں گے اور آپ ساری زد کی دعائیں دیں گے میرے بھائیوں اور میرے بھینوں آپ نے سفر کے پہلے دن بدھ کے دن اس عمل کو ہر کے دن ہی چھوڑنا اور میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں بلکل اسی طرح آپ نے اس عمل کو کرنا ہے آپ نے اس عمل کو عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے یعنی جیسے آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں گے پھر آپ وہی بیٹھے رہیں کھڑے نہ ہوں پوری توجہ کے ساتھ پورے دھیان کے ساتھ سجدے میں چلے جائیں سجدے میں سر رکھ کر سو مرتبہ یعنی ایک تصویح یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اس طرح آپ پڑھتے چلے جائیں سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے جب آپ سو مرتبہ پورا پڑھ لیں پھر آپ اپنا سر اٹھا لیں آپ بیٹھ جائیں پھر بیٹھ کر وہیں اللہ کے سامنے اپنی حاجت پیش کریں گڑ گڑا کر مانگیں آج آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ مل جائے گا دولت مانگو گے عزت مانگو گے شورت مانگو گے بلندیاں مانگو گے انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے کسی پر ظلم کرنے کی نیت سے یہ عمل نہیں کرنا آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ پھر اس عمل کا موجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھو